ہے جی کنگی پام پہلے بھی ہم نے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اس وقت یہ چھوٹا تھا تو اب یہ جو دیکھیں کافی سائز بھی بہتر ہو گیا تو اس کو گوڑی کی گئی ہے تو اس کے لیے جناب یہی انفرمیشن ہے کہ یہ کافی مہنگا بکتا ہے تقریباً بتا رہے تھے پانچ سے سات ہزار کا ایک پودہ اگر ہم اس کی پروش کریں تو ایک پودہ بھی چلا جاتا ہے تو یہ ڈیکوریشن کے لیے بڑی بیلڈنگز میں آفیسز میں یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سی جگہ پہ لگایا ہے اور اچھی خاصی جو آمدن یہ دے سکتا ہے مزید اس کے بارے میں پوچھتے ہیں واجہ صاحب سے سلام علیکم جی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے تو ایک دفعہ بہت شکریہ کہ آپ نے آج پھرہ میں ٹائم دیا ہے اور یہ جو کنگی پام ہے اس کے بارے میں تھوڑی معلومات لینا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتنے عرصے میں سیل ہوگا اور اس کی جو مارکٹ ہے وہ کس طرح کی ہے سلام علیکم یہ کنگی پام جو ہے یہ بہت پروفیٹیبل کام ہے اس میں جو ہے نا یہ جب لگایا جاتا ہے یہ تقریباً سو ڈیڑھ سو کا پودہ ہوتا ہے جب ملتا پنیری کی طور پہ تو یہ اس کی لیمٹ ہے پانچ سال یا داس سال یہ آپ کو ٹائم اس کو دینا پڑے گا تو دو سال بعد کے جو ہے نا اس کے پتے نیچے والے یہ بھی بکنے شروع ہو جاتے ہیں یہ آٹھ داس روپے کا ایک پتہ جاتا ہے یہ والے یعنی یہ والا ایک یہ والا پتہ یہ گولدستوں کے کام آتا ہے گولدستے اس سے بناتے ہیں گولدستے جی جی اس کے بعد یہ جو ہے نا بچے بھی دیتا ہے یہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں بچے دیتا ہے یہ بچے نکال رہا ہے یہ آپ دیکھیں یہ بھی یہ سیڈوں پہ آپ دیکھیں گے یہ گوڑی والا نے کوچھ کٹ دیئے ہیں تو یہ بچے دیتا ہے پھر انڈے دیتا ہے انڈے سے مراد بیج ہوتا ہے انڈے بیج ہوتا ہے اب بیج ہم اپنی زبان میں انڈے کہ رہے ہیں یہ اس کا جو بچہ ہوتا ہے یہ 80 نوی روپے کا جب آپ الیدہ کرتے ہیں یہ 80 نوی روپے کا ہوتا ہے اچھا تو جو اس کا ایک بیج ہے نا یہ تقریباً تیس پہ انتیس روپے کا چالیس روپے کا ایک بیج ہوتا ہے اور یہ تقریباً ڈیڑھ سو کے راؤنڈ آباؤٹ ایک پودہ جو ہے نا یہ بیج دیتا ہے کہاں پہ یہ سیر ہوتا ہے کس جگہ پہ یہ سر ادھر سے بھی لے جاتے ہیں نرسری والے بھی لے جاتے ہیں اور جو ہے نا دوسرے کوئی فارم بنا رہا ہے یا کوئی ہوس بنا رہا ہے کوٹھی میں لے کر جاتے ہیں یہ روڈ والے بھی جب کوئی یہ ایزا بزنس اگر منڈی وغیرہ میں کہیں یہ پتوں کی وغیرہ میں سیل ہوتا ہے ہاں ادھر بھی سیل ہو جاتا ہے یہ آپ دبائی میں بھی اس کا کنیکٹ کر سکتے ہیں دبائی میں بھی سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک کیونکہ یہ بہت امپورٹڈ ہے ڈیکوریشن کے بہت ہی پیارا پودہ ہوتا ہے صحیح تو یہ کہیں بھی سیل ہو سکتا ہے اس کی ٹنشن نہیں س تو آپ کیا ریٹ میں سیل کر رہے ہیں اگر کوئی ہماری ویڈیو کے توسط سے کوئی خریدنا چاہے تو آپ بتا دیں ریٹ تاکہ کوئی خریدنا چاہے نہیں ابھی نہیں دو سال جو ہے ابھی نہیں سیل کر رہے ہیں ابھی چھوٹے ہیں ابھی بچے نکار رہے ہیں کچھ پودے تو انشاءاللہ پہلے زیادہ کیار بھی نہیں آپ کیار بھی کار رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی گوڈی والے مشین جو ہے نا یہ ہم ادھر چلائیں گے تھوڑی دیر بعد وہ بھی دیکھیں گے اب جو مقصد ہمارا مین ہے وہ مشین کا جو طریقہ کار دیکھنے کے لیے ہاں پہ ہم حاضر ہوئے ہیں تو وہ بھی دیکھیں گے ہم بات کر رہے تھے کہ جو گوڈی کے لیے جو مشین ہے تو وہ اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گوڈی کے لیے جو مشین ہے تیار کی گئی پاکستان میں ہی بنائی گئی ہے یہ دیکھیں جی یہ اب چلا کے آپ کو دکھائیں کہ طریقے سے یہ سٹارٹ کریں گے اور ساری جو ساتھ سے دیکھیں گے ساتھ سے دیکھیں گے اس طریقے سے جو جو اگلا ٹائر ہے وہ اوپر کر دیں گے اور ساتھ سے دیکھیں گے موسیقی زبردست طریقے سے یہ دیکھیں پھول نرم کر دیا زمین کو اور بہترین زلط ہے پہلے کی زمین دیکھ لیں آپ اور گوڑی کے بعد دیکھئے گا آپ دیکھیں موسیقی موسیقی